نمیشہ رب دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھیں دوسرے پنجاب کانگرس میں جاری ٹکراو کو سلچھانے کے لیے بنائی گئی تین صدق سے سمیتی کی فائنل بیٹھک ہوئی ہے کمیٹی چیف ملکار جو خرگے کی اکوائی میں ہوئی اس بیٹھک میں اب پنجاب کانگرس نیتاؤں کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے بعد فائنل رپورٹ تیار کی گئی جو اب آلہ کمان کو سوپی جائے گی اور اس بات کی چرچہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کیا میریٹ میں بڑے فیر بدل کے ساتھ پارٹی کے جتھے بندھک دھانچے میں بڑے بدلاب ہو سکتے ہیں نمزود صدق کو بڑی سمیداری دینے کے بھی سنکیت مل رہے ہیں لہٰذا سب سے بڑا سوال برقرار ہے کہ کیا تین صدق سے کمیٹی پنجاب کانگرس کے ویواد کو سلجھا پائے گی پنجاب کانگرس کی صلح کا کیا فارمولا ہوگا آج اسی مددے پر ہمارے خاص شو پنجاب ڈیبیٹ میں ہم آگے چرچہ کریں گے اور یہ جو سوال ہیں کیا فائنل ریپورٹ آنے کے بعد ہی کوئی بڑا خدم لیا جا سکتا ہے اور جو صدق سے کمیٹی اب تیہ کی گئی ہے کیا وہ کانگرس پارٹی کے بھیتر کی اس ناراضگی کو اور پردیش اسطر میں جو الگ الگ کھیمے بازی ہو رہی ہے کیا اس کو دور کر پانے میں کامیاب ثابت ہو پائے گی اور چلیے کچھ بہتپون اور اہم سوال ذرا آپ کو بتائیں کیا فائنل ریپورٹ سے پنجاب کانگرس کے بیواد کا حل نکلنے جا رہا ہے یہ آج کا پہلا بڑا سوال ہے اور یہ سوال اپنے آپ میں بہت مہتپون کے کیا واقعی میں اس بیواد کو ختم کیا جا سکے گا دوسرا بڑا سوال کیا پنجاب کانگرس کے ناراض نتاؤں کو عالا کمان منا پائے گی تیسرا سوال کیا آپسی بیواد سے دوزار بائیس کے چناؤ میں پنجاب کانگرس کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ سنترگل ہے کی وجہ سے کیا اس کا آنے والے جو چناؤ ہیں ویدان سبا کے اس میں نقصان پارٹی کو ہو سکتا ہے تو یہ کچھ گمبھیر اور اہم سوال ہیں جو کی پارٹی کے بھیتر اٹھ رہے جو سکبگاہت ہے جو چرچائیں چل رہی ہیں اس سے جڑے ہوئے یہ سوال لیکن آپ ان سوالوں کا جواب اس پوری کارکرم کے دوران تلاشنے کی کوشش کریں گے اور اس کو لے کر کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جڑنے جا رہا ہے ہم آپ کا تعرف ان سے کروائیں گے لیکن اس سے آپ کو پہلے بتا دیں کہ پنجاب کانگرس کے بھیتر کی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر کہ مان منول کا دور بھی شروع ہو چکا ہے کوشش یہی ہے کہ جو ابھی تک بھیتر بھیتر خیمی بازی چل رہی تھی اس کو شاند کیا جا سکے کیونکہ آگامی ویدان سبح چناب بھی ہیں دوزار بائیس کا لکشہ بھی ہے کانگرس پارٹی کے سامنے تو ایسے میں ان سبھی چیزوں کو منیج کیا جا سکے کسی بھی طریقے سے پارٹی کو نقصان نہ ہو اس کے لیے جو پردیش اسطر کے نیتاں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائے جا سکے آپس میں ان کے بیچ سامنجس سے بنایا جا سکے یہ کوشش یہاں ضرور کی جائے گی اور اسی کے لیے تین صدر سے کمیٹی کا گٹھن کیا گیا جس میں ملک ارجن کھڑ گئے ہیں جی پی اگروال بھی ہیں ہری شراوت ہیں تو یہ وہ ایسے چہرے ہیں یہ وہ ایسے نام ہیں جو کی پنجاب کانگریس کے بھیتر کی اس کلحے کو دور کر پانے میں کتنا سفل ثابت ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں دیکھنا ہوگا لیکن موجودہ وقت میں جس طریقے سے نفجوت سنگھ صدو کے تیور نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری طرف کپٹین امریندر سنگھ جس طریقے سے سٹینڈ دیئے ہوئے ہیں تو دونوں طرف سے یہاں سمبھاونا یاسی نظر تو نہیں آتی ہے کہ کوئی بھی پیچھے اٹھنے کو تیار ہو لیکن اب یہ نرپر کرتا ہے کہ آلہ کمان کیا نرنے لیتا ہے اور ساتھی ساتھ تین صدر سے کمیٹی آگے اس پر کیا فیصلہ لیتی ہے اور اپنی سفارشنس طوران کیا دیتی ہے اپنی ریپورٹ کیا سوپتی ہے کینڈر نیترتو کو تو یہ اپنے آپ میں کئی دیکھنے والی چیزیں ہیں اور ساتھی ساتھ کیا جو ابھی تک کی پریشانیاں یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ پریشانیاں شروع ہوئی ہیں اور یہ جو من مٹاو کی تصویریں ہیں یہ حال فلال میں دیکھنے کو ملی ہو کیونکہ جب سے مکہ منتری کیپٹن امنندر سنگھ بنے ہیں اس کے بعد سے ہی لگاتار یہ چرچائیں چل رہی تھیں شروعات میں جب نئی سرکار کا گٹھن ہوا تھا تو اس وقت بھی نفزود سنگھ صدو نے بھی پارٹی کے بھیتر اپنی استثیق کو لے کر کے سواز ضرور کیا تھا حالانکہ کئی طبقوں سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ نفزود سنگھ صدو ناراض ضرور چل رہے ہیں اور اگلا قدم کیا ہوگا یہ تو خیر نفزود سنگھ صدو بہتر طریقے سے یہاں بتا پائیں گے لیکن یہ کچھ چیزیں شروعات سے ہی چلی آ رہی ہیں جب سے سرکار بنی ہیں لیکن اس کے بعد سے بیچ میں کچھ سمیں ضرور ایسا آیا جب چیزیں بیلنس ہوتی نظر آئی لیکن تکراف نظر نہیں آیا تو یہ مانا گیا کہ شاید سب کچھ آلیس ویل کی استثیتی میں آ چکا ہے پنجاب کانگریس کے بھیتر یعنی کہ یہ مانا جا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے شاید آپس کی جو گھٹبازی ہے یا جو تکراف ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اس کو لے کر ایک بار پھر سے یہی قیاس لگا جا رہے ہیں کہ اب جو پاٹی کے نیتا ہیں قردیش استر کے ان کے بھیتر کی اس ناراضکی کو کیسے دور کیا جا پائے گا کیا واقعی میں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے ان کو دور کیا جا سکتا ہے کیا بیچ بچاو کا راستہ اور جو یہ کوشش کی گئی ہے کہ تین صدق سے یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ذریعے جو پریشانیاں ہیں جو آپس کے ویواد ہیں ان کو دور کر پانے میں یہ کمیٹی سفل ہوتی ہے اور اس میں سب سے مہتپون بات یہی ہے کہ دوزار بائیس کا ٹارگٹ ہے اور دوزار بائیس میں جب پنجاب کے اندر ویدان سبہ چناف ہونے ہیں تو کانگرس پارٹی کا پورا فوکس یہی ہے کہ پنجاب کے اندر کم سے کم اس جیت کے پرچم کو آگے لہرا پائیں اور جو جیت کا سواد اس سے پہلے تک انہوں نے چکھا ہے وہ آگے اسی طریقے سے برقرار رہے اور چلیے ذرا انہی سوالوں کی جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج کے ایک خاص پینل سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی سے پروکتہ اکالی دل سے پروکتہ کرشنپال شرمہ جی ہمارے ساتھ کارکتر میں جوڑ چکے ہیں کرشنپال جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکتر میں ہمارے ساتھ جیون جوتکور ہیں آمادی پارٹی سے پروکتہ بہت سواگت ہے جیون جوت جی آپ کا کارکتر میں لیکن میں شروعات سب سے پہلے ادھے ویر راتور یہ ادھے سنگ جی یہ زرہ سمجھائیے کہ جو چیزیں موجودہ وقت میں چل رہی ہیں دو ہزار بائیس کا ٹارگیٹ ہے لیکن اس سے پہلے تین سدسے سمیتی کا گھٹن کرنا اور پارٹی کے جو بڑے نیتہ ہیں دگج نیتہ ہیں پردیش اسطر کے ان کے بھیتر کی یہ جو گھٹ بازی ہے یہ کسی سے چھپی تو ہے نہیں اور سرکار جب سے بنی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ماملہ سامنے آیا ہو اور یہ تو تب سے ویواز چلا آ رہا ہے جب سے یہ سرکار کا گھٹن ہوا ہے تو اب ان چیزوں کو کیسے منیج کر پاریں گے کانگریس پارٹی اور جو شیرش نیتر تو ہے کیا وہ اس سب کو باریکی سے دیکھ رہا ہے پہلے بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات کانگریس کی نہیں ہے کوئی بھی راجنیتک پارٹی ہو اس میں واد وی واد میں تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مطبیت جو اپنے اپنے سر پہ جو لوگوں کے ہوتے ہیں اور یہ ہر ایک پارٹی میں ہوتے ہیں چاہے وہ امادبی پارٹی ہے چاہے وہ بھاجپا ہے چاہے وہ اکالی دل ہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے اس میں ہوتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جو پارٹی ہائی کمانڈ ہیلس کی نظر بنی رہی ہے اور یہ بہت اس سمجھ سے سرکار کا کٹھر ہوا اور اسی سمجھ سے یہ باتیں چل رہی ہیں دیکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ آج چار سال تقریبا کانگریس کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں چار سال سے اوپر کا سمجھ ہو گیا ہے اگر یہ گھڑواجی اتنی بھیتر میں اتنے جیادہ طریقے سے مطلب حاوی ہوتی تو شاید کار کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ آنطریک مطبیت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جلدی سلج جائیں گے اور دہا تک تین ممبری کمیٹی کی بات ہے کانگریس میں صدا سے ہی ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جب ہی بھی کوئی صوبے کے الیکشن سٹیٹ کے الیکشن آتے ہیں تو اس سے پہلے پارٹی ہائی کونٹ کی طرف سے پربھاری جو ہیں جو وہ بھی چینج کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو اس طریقے کمیٹی ہے وہ بنائی جاتی ہے تاکہ وہ آنے والے سمیہ کے اندر اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی نگرانی بھی ہو اور اس کے بارے میں اگر کوئی لگتا ہے کہ کوئی کمی پیشی بقایا ہے یا کوئی آپس کے اندر آنٹریسٹر کے اندر کوئی متبید نیتاؤں کے بیچ میں ہے تو میں جنہیں لگتا ہے کہ یہ یہ ایک روٹین ہے یہ روٹین سے ہر سلے اور یہ سمیہ ہے لکھل جائے نہیں یہ جو روٹین آپ جس کو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے بھیتر بھی ہوتا ہے تو یہ سوال تو میں باقی پارٹیوں کے نیتاؤں سے پوچھوں گا ان کے پروکتاؤں سے پوچھوں گا لیکن کانگریس پارٹی کے بھیتر اب یہ کہاں کی ریس ہے اور آپ کی سرکار ہے آپ کو جنہت کے کام کرنے چاہیے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کا فوکس ابھی موجودہ وقت میں کرونا سنکرمنٹ سے لڑائی کو لے کر کہ ہے ہی نہیں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں اور جو سرکار ہے اس کا تو کوشش رہی ہے کہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو کیسے منائے جا سکے یہ مان منول میں ہی یہ سمیں نکل رہا ہے دیکھیں دیکھیں شبیندو جی بات یہ ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے لگاتا ہم لوگ پورے دیش کے اندر کرونا ماہ ماری ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں پچھلے سمیں کے اندر اس سمیں کے اندر جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ کانگریس پارٹی کا فوکس لوگوں کی جو آج کے سمیں کے اندر ہے لوگوں کی سجاؤں کو لے کر اور کرونا سے لڑائی لڑنے کے لیے بالکل بھی فوکس نہیں ہے تو پچھلے سمیں کے اندر دو سروے ہیں ہیلتھ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے اندر ہیلتھ انصار سیکچر کے اندر جو پنجاب ہے وہ پہلے پانچ ٹیٹ میں آیا پچھلے یہ میں اس سمیں کی بات کر رہا ہوں جب پورا دیش لڑائی لڑ رہا تھا کرونا اور جس طرح سے کرونا کے معاملے پنجاب کے اندر سب سے زیادہ شروع ہوئے اس کا کارن یہ تھا کہ سب سے زیادہ این آر آئی سب سے زیادہ جو بہار کے دیشوں سے انٹری ہو رہی تھی وہ پنجاب کے اندر ہو رہی اس کے باوجود بھی آج ہم لوگوں نے اس لڑائی کو لڑا اور اس لڑائی کو لڑنے کے بعد آج پنجاب میں سمجھتا ہوں لگ بھگ کرونا سے مختب ہونے جا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار کی پچھلے ڈیٹھ سال کے دورہ سب سے بڑی افلد دی رہی ہے اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی سے چھپی ہوئی ہے یہ بات سب کے سامنے ایڈوکیشن میں آپ لگے ہیں پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر حالا کے سکول کالیجز جو حالات ہیں بیماری کی وجہ سے اس کے بعد ایون کے ہم چندگر کا چھوڑ کے ایڈوکیشن کے اندر پہلے سن پر آئیں تو میرا ماننا ہے فوکس ہے سرکار لیکن جہاں تک اندرونی معاملے ہوتے ہیں پارٹی کے معاملے ہوتے ہیں اور جو آپ پس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مطبیت تو ہو سکتے ہیں وہ مطبیت سلجھائے جا سکتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور کوئی بھی پریوار کوئی گھر کے اندر بھی اگر چار ممبر ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر کسی نہ کسی مدے کو لے کر میں سمجھتا ہوں آپ اس میں مطبیت ہو سکتے ہیں لیکن وہ بیٹھ کر سلجھائے جاتے ہیں اور آج کی ڈیٹھ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی بڑا مدتہ جو ہے وہ سرکار کے اندر نہیں اور آنے والے دو ہزار پاس کے اندر لوگوں نے جواب دینا ہے لوگ جواب دے کہ زیادہ سمیں نہیں آنے والا سمیں جو جتنے بھی ویروہ دی پارٹیاں اس کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہیں انہیں آنے والے سمیں میں پتہ لگ جائے گی ٹھیک ہے میں جلدی سے ریاکشن لے لیتا ہوں کرشیپال شرما جی جلدہ ایک چیز تو صاف کیجے کہ یہاں انگلوس پارٹی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سب کچھ کچھ حد تک تو وہ مان بھی رہے ہیں سویکار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں ایسی جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں حالانکہ ان سب کو مینج کرنے کے لیے کمیٹی کا اٹھن کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے چاہے آمادی پارٹی ہو چاہے شروعمنی اکالی دل ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی ہو تو یہ مان منول اور موجودہ وقت میں جب دوزار بائیس کا لکشہ کانگریس پارٹی لے کر چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کانگریس پارٹی کے بھیتر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دوزار بائیس میں اس سے کانگریس پارٹی کو نقصان ہوگا اور اس سے اکالی دل کو فائدہ ہوگا دیکھیں بھائی صاحب جہاں تک فائدہ نقصان کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سہرتہ سے میرے کانگریس پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب پارٹیوں میں ہوتا ہے جب سرکار میں آپ ہوتے ہو آپ کے اوپر لوگوں نے ذمہ باری ڈالی ہوتی ہے آج یہ کانگریس کا مسئلہ نہیں ہے آج یہ پنجاب سرکار کا مسئلہ ہے آج پنجاب سرکار کے اندر جو آپ کے ایم پی ہیں جو آپ کے ایم ایل ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار فیل ہو چکتی ہے سرکار مافیا سے ملیا سرکار اس سے ملیا آج سوال یہ نہیں کوئی مقد بھید ہیں آج وہ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ پنجاب میں کرونا کسے کیسے لڑنا ہے آج وہ پنجاب میں اس لیے بہت دلی بیٹھ کے یہ سلا نہیں کر رہے کہ پنجاب کے بگڑتے حلاف کو کیسے قابو کرنا ہے آج یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس کو مکہ منتری بنایا جانا ہے آج پرسی کی لڑائی چاہ رہی ہے دکھ اس بات کا ہے کہ آج جب ان لوگوں کو پنجاب میں رہ کر پنجاب کے لوگوں کی سیوہ کرنے چاہیے تھی آج یہ لوگ کسی کی لڑائی میں دلی بیٹھ کے رجے ہوئے ہیں یہ سوال جتنی سہتہ سے میرے مطر نے کہہ دیا کہ سب پارٹی میں ہوتا ہے بھائی صاحب اوپوزیشن میں پارٹی باجی ہو چل سکتی ہے آپ کو لوگوں نے ذمہ واری دیا ہے آپ کو پنجاب کے لوگوں نے رولنگ گورنمنٹ نے دیا ہے آپ کی یہ ذمہ واری بنتی کے پنجاب میں صرف کرو آج جو کام ویپکشی دلوں کو کرنا چاہیے تھا آج وہ کانگریس کے پورو پردھان سردار سمشیر سنگھ دور لوگ کہہ رہے ہیں آج وہ سردار پرطاب سنگھ باجوا کہہ رہے ہیں جو کانگریس کے پورو پریزنٹ بھی رہے ہیں اور آج میمبر پارلی امنٹ وہی بات نبجو سندو جی کہہ رہے ہیں وہی بات پرگٹ سنگ جی کہہ رہے ہیں اور دکھ کی ایک اور افسوس کی بات دیکھئے آپ آپ کے کیبنٹ وزیر سردار سردار سنگھ سنگھ رندا سردار چنن جی سنگ چننی جب انہوں نے سرکار کی نکامیوں کا زگر کیا تو پتہ کیا چلا اس کا نتیجہ کیا نکلا ان کی فائلیں کھلوائی گئی جب آپ کے ایمیلی رولنگ گورنمنٹ کے ایمیلی پرگٹ سنگ یہ کہے کہ چننی جی نے بولا تھا چننی جی کی پرانی فائل کھلوا دی مہلا یوگنن کی فائل کھول دی نبجو سندو جی نے سرکار کی نکامیوں کا زگر کیا تو آپ نے ان کی بجنس انکوائری شروع کر دی یہ لوگوں کی آواز آپ رولنگ چھیک ہے چھیک ہے سوال اٹھ رہے ہیں یہ پارٹی کے بھیتر کے وہ سوال ہیں جو کہ آپ کی پارٹی کے بدائیت نیتا منتری اٹھا رہے ہیں سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں چاہے وہ ویکسین کے دام بڑھانے کو لے کر کے ہو کیونکہ ویکسین جو آپ کو کھپ ملتی ہے اس کے دام بڑھا کر آپ پرائیویٹ اسپتالوں کو بیج دیتے ہیں اس کو لے کر کے بھی وپکشری خیما نہیں ہاتھی نیتر ہیں پارٹی کا ستھان اپنی جگہ ہے انہوں نے بھی بڑی سہستہ سے بات کہی کہ لوگوں نے سرکار بنے تو بلکل بائی صاحب میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں برمپورا صاحب کو شاید کشن پال جی بھول گے دینسا صاحب کو شاید کشن پال جی بھول گے انگلی آدمی تب اٹھاتا ہے جس کا مکان شیشے کر سرکار لوگوں نے ہمیں جمعہ واری دی ہے اور ہم اپنی جمعہ واری کو پوری درڑتہ اور نشطہ کے ساتھ میں نبھا رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی ہے جہاں تک سوال ہے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ ہے ہمارے ایمیلے ہیں بیجائک منطری ہیں جو لوگ دوارا آکارہ کرتا ہوں کہ دوارا چنکر ہوتا ہے یہ کوئی بادل لیڈ کمپنی پرائیویٹ لیمیٹر نہیں ہے کہ وہ ہی چاہیں گے کہ کون آدمی پریزیڈ بنے وہ چاہیں گے کون اجی پیچی کا پریزیڈ بنے وہ چاہیں گے کہ پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹ که سے چلے میں سمجھتا جہاں تک پہلی بات تک پارٹی اندرونی معاملہ تک اندر 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 دوسری بات سوال کیا دوائی ایک مددہ مددہ کسی بھی کسی بھی ستاک ویڈیو آر مددی جی نے کل لوگوں کے سامنے آکر یہ بات کہ 25% دوائی پرائیویٹ ہسپیٹل کے لئے وہ ڈیریکٹ پرکورمنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے مددی کسی بھی ہسپیٹل کسی بھی ہسپیٹل کسی بھی دوائی نہیں دی جائے کسی بھی کسی بھی کٹیگری تک کسی بھی دوائی جو پرائیویٹ ہسپیٹل کو دی جائے گی اور آج بھی چل رہا ہے لیکن فرق شرف اتنا آیا ہے کہ جتنی بھی دوائی جتنی بھی دوائی آ رہی ہے سر لیکن دامو کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے اگر اگر ویکسین کو لے کر بھی منافع کمانا ہے کسی بھی راجی کی سرکار کو تو یہ کتنا ترق سنگت ہے میں اس بات کو ترق نہیں دے رہا میں چلو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کل اگر کن تین ویکسین کے ایک بھارت کے پردان منطری دیش کے پردان منطری آ کر ان کے لئے ایک پچیس پرسنٹ کا کوٹا فکس کرتے ہیں اور دوائی کی جو قیمت ہے وہ فکس کی جاتی ہے تو کیا سرکار سے الگ ہے کیا ان کے نیم قائدے سر کم تو کر سکتے ہے نا راحت دینے کے لئے آپ نے تو بڑھا دیا ہم نے راحت ہی نہیں ہے پنجاب کے ہیلس پیچھلے پچھلے ایک سال کے اندر پہلے پانچ سٹیٹ کے اندر پنجاب کا ہیلس پکچر ہے اور وہ پنجاب یہی مکہ منطری ہے جنہوں نے سب سے پہلے کرونا کے اوپر کابو پایا یہی مکہ کرنا الگ بات ہے ہر بات کے اوپر آروپ لگانا آکشیپ لگانا یہ بہت آثان ہوتا ہے چلی میں جلدی سے ریاکشن لے لیتا ہوں میں جلدی سے ریاکشن لے لیتا ہوں کہ جب سرکار ہوتی ہے جب مکہ منطری پر بیٹھے سبی فیصل جو ہوتے سبی چیزوں کو دیان کرشنپال شرمہ جی پر اجدی سے ریاکشن دیجئے پھر میں جیون جوت کور آپ کے پاس بھی آتا ہوں چھیک ہے ریٹھار صاحب سے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دولو صاحب باجوا صاحب نبیو جی سب جنی جی چنی کیا ان لوگوں نے جو اروب لگائے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا اروب صاحب دوسرا جی کوویٹ کی بات ہے شریمان جی جب لوگ کوویٹ ویکسین کے لیے لائنوں میں لکے دھکے کھا رہے ہیں آپ سستی کو ویکسین لے کے آپ پرائیویٹ ہسپیلز کو بیچ رہے ہو آپ وپار کر رہے ہو اور جب اپوزشن لوگ ایک سڑک پر آتے ہیں کہ آپ پروپیٹ نہیں کما سکتے لوگوں کی جندگی کے ساتھ آپ کھلوات نہیں کر سکتے تب آپ جا کے فیصلہ باپس لیتے ہیں آج کھلی بیکس سوال نہیں ہے شبیندر جی آج کٹ کا گھوٹالا ہوا ہے جس کو فتح کٹ تین بار ہوئے ہیں کیا یہ میرے مطر کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا وہ پنجاب کے ساتھ یہ تھگی نہیں ہے کہ ایک اٹھ سو چاری روپے کی گٹ آپ ساڑھے نو سو کی اسی پارٹی سے لیتے ہو اور اسی جب آپ پر ٹائم پیرڈ ہے خریدنے کا آپ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ آپ ان کوویڈ پیشنٹ کے دھوکہ کر رہے ہو چھیک ہے آپ نے سوال اٹھا دی جب جواب لیتا جواب ادھے سنگھ جلدی سے جواب نہیں کر رہا میں آمدی پارٹی کی بات نہیں کر رہا آپ کے 50% لیڈرز آپ کے سیم صاحب نے ہائی کماند کی سیم صاحب نے خود اس پر جواب دیجئے اس کے بعد میں جیویڈ جواب آپ کے پاس بھی آت دیجئے دیکھیں شویدو جی اس بات کا جواب میں پہلے دے چکھ ہوں لیکن میرے سمانی صدد سے جب دوارہ پوچھنا چاہتے تو میں دوارہ جواب دیکھیں یہ پارٹی کانگریس پارٹی ہے اس کے اندر لوگ تنتر ہے بول لے کا حق ہے اگر مکھہ منتری کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے اجازت ہے کہ وہ بات کی ہے وہ شرومنی اکالی دل نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے سکھویر بادل کے اوپر پر پر سرداد بکرم جیسی مائی جیت ہے کہ پر انگلی اٹھائی تو ان کو پارٹی سے مکھے کی طرح نکال کے باہر کر دیا گی اور دیش کے سویکار کر رہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں آپ یہ سویکار کر رہے ہیں کبھی بھی سرکار کوئی بھی چیز فل پروف کبھی نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں کہیں کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی ہے موجودہ وقت میں سرکار سے کیا کیا گلتیاں ہو گئی ہیں ادھائی سنگھ راتھور جی آپ لے کر جو سوال اٹھ رہا ہے وہ دوسری گلتی ہوئی کیا اپنی پارٹی کے جو باقی ساتھی نیتا ہیں ان کو منانے میں چھوک ہوئی یہ کچھ بات بات باقی صاحب اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ یہ بات مانے یا سوچے اس بات کو میں مانتا ہوں 840 روپے کی کٹ تھی باقی صاحب لیکن اس سمیہ جو کٹ کے اندر دو چیزیں ایک تو آکسیزن میٹر اور ایک تھرما میٹر وہ دو آپ روپے اپریل کے اندر تین روپے کارن کٹ بڑھنے کا سامان تھا چھپی ہوئی بات نہیں آپ نکال جیون جوت بات دیر سا انتظار کریں میں واپس ساتھا ہوں راتحور صاحب سبیل جیون جیون سبیل آپ جرہ سامل راتحور صاحب راتحور صاحب جواب جیون صاحب ایک بات کا جواب دے دیں کہ کیا یہ سمہ جب سارا پنجاب آفدہ میں ہے سارا پنجاب بپتہ میں ہے جب ہر گھر کرونا کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے تو کیا یہ سمہ آپ سی کلیش کا تھا اور وہ بھی کرسی کے پیچھے تین صدد سے کمیٹی بنانے کا مقصد کیا ہے یہ کس سے بنائی گئی ہے کمیٹی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی بھی نیتہ ایسا ناراض نہیں ہے تو یہ تین صدد سے کمیٹی کا مقصد کیا ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے کن کو منانے کے لیے بنائی گئی ہے شبیندو جی یہ آج بنی ہے کیا یہ کیول پنجاب کے لیے بنی ہے کیا یہ ہر ہر سٹیٹ کے اندر الیکشن جب ہوتا ہے اس سے ساتھ آمینے ایک ایک سرسائز ہوتی ہے یہ کی جاتی ہے کی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ میری جو گروہدی پارچو کے لوگ ہیں دو دن کے لیے اگر دو دن کے لیے دفت ودایک دلی گئے ہیں تو وہ کیا وہ سٹیٹ چھڑ گئے کیا مجھے مجھے مٹری کو سٹیٹ میں رہتے ہوئے بتا دیجئے کیونے نے اپنی بتیباری پھر دیکھتے ہوئی ہے بجائے جنتہ کا حط پکڑنے کے جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے جنتہ کا پیسہ گھٹالوں میں یوز کیا جا رہا ہے Talk پسیسی ڈیڈے لاکھ روپے ایڈوانڈ اس کی ترد cript کی ریپورٹس میں گھپلا ہو رہا ہے میں اپنا اپنا پرسنل تیجی ریمس آب کو بتا سکتی ہوں ایک پیشنٹ ہنٹر پیسن کرونا کے ساتھ مر رہا ہے لیکن اس کی ریپورٹ آر ٹی پی دیا ہے نیکٹیب آ رہی ہے ہسپٹلز کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریپورٹ میں مچ آئی ہے یہ سرکاری ریپورٹ ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ سواب تو شاید اگر اگر آپ کچھ کی بات کریں تو شاید موڈی جی سے کریں آپ دلی میں جو ملی جولی کھچڑی سرکار وہاں پہ چلا رہے ہیں موڈی جی کے نقشے قدم پہ سر یہ ذمہ داری فیلال راجے کی تو راجے سرکار کے پاس ہے نا ادھر سنگھ راٹھار جی اگر یہ ذمہ داری راجے کی ہے نہیں راجے سرکار کی بھی تو ذمہ داری ہے یا ہر غزنی کا ٹھیکہ کی اندر پر ہی فوڑا جائے گا ابھی ہم آپ سے سوال کرنا ہے آپ کو سجبات دیجئے جس ہیلس سسٹم کی اور جس ایدوپس سسٹم کی آپ دوائی پورے دیش کے اندر دے رہے تھے وہ پچھلے چار مہینے کے اندر ڈلی کے اندر کیا ہوا ڈلی وچ سٹیٹ بن گیا سر آپ پنجاب کی بات کریے ہم ابھی پنجاب کی بات کریے سرکار دیکھئے ہم نے نہیں کروایا چلی ٹھیک ہے سر یہ فروف ہے کہ ڈلی کا ہیلس سٹم کی پرشبات شرما جی کو بھی جراب میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے سرکار صور صاحب ٹھیک ہے جیویں جوتکور جی ٹھیک ہے میں آپ دونوں کے پاس واپس آتا ہوں پرشبات شرما جی بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہا تھا میرے سمانیا مطر رہا تھا میرے سمانیا مطر رہا تھا نے بڑے طریقے سے میرے سوال کو گول کر دیا ہے میں نے ایک سوال پوچھا تھا رہا تھا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کے تیتی ایمیلوں کے لسٹ جو بھائی کمان کے پاس گئی ہے کہ یہ چھرام مافیا یہ نشہ مافیا یہ نیند مافیا کیا وہ ریپورٹ سی ایم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا جو دوشت آپ کے ریڈر سی ایم پر لگا رہے ہیں یا وہ سچے ہیں کون سچے ہیں یہ لوگوں کو پنجاب کے لوگوں کا بتا سکتے ہو آپ یہ کہہ کے پلہ نہیں جھار سکتے کہ یہ سب پارٹیوں میں ہوتا ہے رولنگ گورنمنٹ کی ذمہ واری ہے یہ کانگریس کا مسئلہ نہیں ہے یہ پنجاب سرکار کا مسئلہ ہے پنجاب سرکار پنجاب کے لوگوں کی ہے آپ پنجاب کے لوگوں کے پرتی جواب دے ہو آپ سوالوں سے بھاگ نہیں سکتے آپ نے بڑے طریقے سے سوال کو میرے کو گول کر دیا رفظ صاحب بتائیے پنجاب کے لوگوں کو کہ کیا سرشیر سنگھ ڈولو جی جھوٹ بول رہے ہیں کیا سردار پتراب سنگھ باجوا نے جو دوشت سی ایم صاحب لگائے وہ جھوٹے ہیں کیا جو پنگر سنگھی نے دوشت لگائے وہ جھوٹے ہیں آج افسوس اس بات کا ہے کہ جب پنجاب کے لوگوں کو آپ کی جرورت پڑی آپ پرسی کی لڑائی میں دلی مشغول ہو گئے آپ نے پنجاب کے لوگوں کو لوارت چھوڑ دیا میں اس کی ایک اقزام پر شمیندر جی دینا چاہتا ہوں میرا ایک پرسنل دوست ڈی ایس پی حدیر درسنگھ جس نے لائیو ہو کر یہ کہا کہ میری موت کے بعد جو معافجہ مجھے دینا ہے وہ کرپا مجھے آپ دے دیجئے میرے علاج پر خرچ ہو جائے گا پرنتو دکھ اس بات کا ہے کہ آج وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے دو معصوم بچوں کو چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے کون ان موتوں کا ذمہ وار ہوگا کون ان موتوں کے ذمہ واری لے گا جب آپ کے ذمہ واری لوگوں کو بچانے کی ہے آپ پرسی کی لڑائی میں دلی مشغول ہو پنجاب کے لوگ پھی نہیں آپ پورے دیش کے لوگ آپ کی اس لاپروہی کے پرتی جاگ رکھیں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ واری سے بھاگ کر آپ پرسی کی لڑائی میں یہ لڑائی پنجاب کے ہیٹوں کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک دوسرے پر دوست لگا کر اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈراما ہے آپ کا آپ اپنی نکامیوں کو چھوڑانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں سے یہ نہ پوچھیں آپ سے لوگ یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے گھر گھر رجگار دنے کا بادہ کیا تھا آپ نے رجگار کس کو دیا تکیش پانڈے جی کے بیٹے کو آپ نے رجگار کس کو دیا باجوا صاحب کے بیٹے کو کسی کو اگر آج رجگار لینا ہے تو وہ کونسی منتری کے گھر پیدا ہو تاہر رجگار لے گا پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کل مکہ منتری کے گریج جنہیں میں جو حال ہوا ہے جو ان پر ڈنڈے چلائے گئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کر بسوں میں ڈالا گیا ہے یہ رجگار آپ نے پنجاب کی لوگوں کو دیا ہے جو آپ نے گھر گھر جگار دینے کا وادہ رٹھاور صاحب کیا تھا وہ وادہ کل پنجاب میں ہوم منسٹر کے اور چیم منسٹر کے گھر کے پانچ سو میٹر دور پہ وہ ڈراما ہوا ہے آپ نے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر بالوں سے پکڑ کر میڈیا سوشل میڈیا وائرن ہوئی ہیں پکٹریں آپ نے بورجگار پنجاب کے لوگوں کو دیا ہے اچھا ٹھیک ہے ادھر سنگھ راٹھاور جی سے اب سوال کر لیتے ہیں ادھر سنگھ راٹھاور جی جب یہ بتائیے کہ یہ یہ بانا جا رہا ہے کہ کبھی زیادہ کبھی کام کبھی تھوڑی تھوڑی کبھی زیادہ یہ تو چروعات سے ہی چل رہا ہے یہ ناراضگی کا کارن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناراضگی دکھائی دے رہی ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہوگے ناراضگی دکھائی دے رہی ہے اگر یہ ناراضگی ہوتی تو میں نے پہلے بھی چلتا ہے چار سال یہ سرکار چار سال اگر کشن پال جی کہہ رہے ہیں تیسی سوڑائکوں کے نام دے وہ شاید مجھے لگتا ہے ان کی انٹیلیجنس ہماری انٹرنل پالٹی کی انٹیلیجنس سے کئی زیادہ اوپر ہے انہیں زیادہ معلوم ہے کہ کس کی ساتھ بھی کانے نہ تو کہتا ہوں نام دے دی دیا اگر ہے تو ہمیں بھی پتہ لگ بھی کم سے کم کون لوگ مافی ہے مجھے بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ پارٹی کے نمائندے آج بات جو پنجاب کے اندر مافیا راج کے لئے جنبے وار ہیں وہ نمائندے جنہوں نے گروگن صاحب کی دید بھی کے لئے سر اسی لئے تو سرکار کو چنا تھا اسی لئے تو کانگرس پارٹی کو چنا تھا پنجاب کے اندر ریت بزری کا مافیا پیدا کیا وہ نمائندے جنہوں نے پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹ کا مافیا پیدا کیا وہ نمائندے جنہوں نے پنجاب کے اندر کیبل کا مافیا پیدا کیا وہ نمائندے جنہوں نے انجاب کے اندر گنڈا کلچر کو تحریظ دی اور میں سمجھتا ہوں آج کانگریس پارٹی جو بالکل صحیح بات ہے ہماری جوابداری لوگوں کے ساتھ ہے اور لوگوں نے پچھلے بائیلیکشن بھی ہوئے ہیں اپچناب بھی ہوئے ہیں اور کورپوریشن کے الیکشن ہوئے نگرپالی کا کے الیکشن ہوئے سب الیکشن کے اندر ان پارٹی کے جو نمائنجے ان کو سب جواب دیا ہے اور آنے والا سمیں جیدہ دور نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والا سمیں کے اندر جو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی پنجاب کے ان پارٹی کے نمائندوں کو ضرور دیں گے راتھور جی آپ نے بلا کہ آپ کی جواب دے گی یہ آپ نے سنا بھی جیون جوتھور جی جب سنیے راتھور صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو جنتا ہے اور جنتا نے اس سے پہلے کہ جتنے بھی بائیلیکشن ہوئے ہوں یا چھوٹی سرکار کے جو چناب ہوئے ہوں ان سبھی میں جنتا نے ہمیں بہمت دیا تو یعنی کہ ناراضگی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنتا پریشان ہے جنتا ترست ہے نیتا پریشان ہے نیتا عروپ لگا رہے ہیں تو وہ سب چناب کے وقت تو سب کچھ بیلنس ہو جاتا ہے نا راتھور جی ایک بات کا جواب دے دیں راتھور جی ایک بات کا جواب دے دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جواب دے ہی لوگوں کی بنتی ہے تو یہ یہ جواب دے دیں کہ اس تائم پہ ان کو اپنی کرسیوں کے اور پدوں کے اتنی زیادہ ضرورت پڑ کیوں گئی کیوں کنڈیشنل جواب دی ہے کیوں ان کو ان کی مرضی کے پد مل جائیں گے ان کو ان کی مرضی کی کرسیاں مل جائیں گی تبھی یہ لوگوں میں آئیں گے کیوں تبھی یہ لوگوں کی صحت کا جہان رکھیں گے کیوں تبھی یہ گھٹالیں نہیں کریں گے راتھور جی کیا جواب ہے آپ کے پرس ان چیزوں کا میڈم نیشنل پارٹی اور دیش کی سب سے پرانی پارٹی اور اس کے اندر یہ جو پروسس ہے یہ چلتا ہے یہ کوئی سب یہ پروسس کی پاتھ آپ نہیں کریے ہمارا تو دو پوائنٹ سوال ہے آپ سے بہت تو دو پوائنٹ سوال ہے آپ اس کا جواب دیجئے آپ جو مددہ بھی ہیں مددہ اس کا مددہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بلکل مددہ نہیں کیا لوگ گھر گھر میں مر رہے ہیں کیا یہ مددہ نہیں ہے کیا آپ کی کچھ مددہ ہے کیا آپ کے پر مددہ ہے لوگوں کے گھروں میں موت ہو رہی ہے پورے پورے پریوار موت کے اس کے کوئے میں جا رہے ہیں کیا یہ آپ کے لئے مددہ نہیں ہے اس نہیں پر کچھ مددہ ہے ہمارے نے کیوں مددہ نہیں ہے ہم نے اس چیز کا پوری طرح سے دیکھ بھال کی اور پنجاب کا جو سکتر میں مانکو ہے کیا کرتے ہیں؟ گوٹالا کر کے؟ میکسی میں گوٹالا کر کے؟ کیسے کیا آپ نے گوٹالے کر کر کے؟ میڈم آپ کے کہنے سے پنجاب ہیلت سویدھاؤں میں نیچے نہیں جائے گا اگر جائے گا تو نہیں جائے گا آپ بتائیے ہمیں گوٹالے کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے آپ کو جو لوگوں پر سروے کیا جاتا ہے لوگ ہی اس کا جواب دیتے ہیں صرف آپ سروے کی بات نہیں کریے ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے بات کر رہے ہیں آپ اپنی سہولیت کے ساتھ سے اگر کوئی دلی کے بارے میں سکول کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کے لئے پنجاب کے لوگوں کی سمستیاں ضروری نہیں تھی آپ کے لئے اپنا کلیش مطاقہ زیادہ ضروری تھا پنجاب کے لوگوں کی سمستیاں ضروری نہیں تھی آپ کے لئے ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا لوگ مر رہے ہیں کہ آپ پنجاب کے اس کا جواب دیں گے آپ لوگ مر رہے ہیں آپ کے پر پنجاب کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ اس بات کی جواب دیجئے آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آئے گی تو آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے دو دن کے لیے بھی بھگوار نہ کریں آپ پریجادیت کی بات کر رہی ہیں خیالے مجھے اس چیز کا جواب دیجئے آپ بتائیں کہ لوگوں کی لائپ آپ کے لیے کیا ایشو نہیں تھا کیا وہ ہوتا نہیں تھا ہم نے لوگوں کی پوری لائپ کی کوئی ویلیہ نہیں ہے ہم نے دیش پہ سب سے سب و ستھار کر دیا ہے اور اس چیز کا گواہ اور جو تھروے ہوئے وہ ہے لیکن میں آپ کی سولیت کے سامتے جواب دوں گا آپ گھوٹالے بتائیے کس چیز کا گواہ ہے کوئی گھوٹالہ نہیں ہے کوئی گھوٹالہ نہیں ہے کوئی گھوٹالہ نہیں ہے نہیں ادھر سنگھ ڈاچھو اگر آپ سرکار میں ہیں تو کلین چٹ پلی دے دیں گے اگر پچھلی سرکاروں کے اوپر عاروپ لگاتے ہوئے آپ کئی طریقے کے سوال تو پھڑی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیون جوت پاور جی بھائیٹ کیجئے چھیک ہے چھیک ہے ادھر سنگھ ڈاچھو لیکن کلین چٹ خود ہی دے دیں گے کیا اگر عاروپ لگ رہے ہیں راٹھو سرکہ تو کلین چٹ خود ہی دیں گے سر جب تک کوئی بھی عاروپ ثابت میں ہوتا تو وہ راپ عاروپ نہیں ہوتا میں نہیں مانتا اس چیز کو انا ہی ادالت بانتی سر جاج بھی تو شروع ہوگی تب ہی تو آگے کچھ پروسس میں ہوگا تب ہی تو جو کوئی بھی چیز ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو شروعات میں کلین چٹ دے دی ہے کہ کوئی گھوٹالا نہیں ہے جب جانچ ہی نہیں ہوئی جب جانچ نہیں ہوئی کسی طریقے سے پتا ہی نہیں چلا شویندو جی آپ کو نہیں پتا کہ اوکسی میٹر کا ریٹ کیا ہے اور تین مہینے کے اندر کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کون امپورٹ کرتا ہے آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم لیکٹوری سبا میٹر کہاں سے آتا ہے اور اس کے ریٹ کے اندر کتنا مریشن ہوا مارکٹ کے اندر اور امپورٹ کے اندر کتنا مرموکٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہی گھوٹالا کیسی کا ہے جس ریٹ کی وہ کت دوبارہ پرشور کی گئی اس ریٹ میں تو اکسی میٹر تک دوبارہ نہیں مل رہا تھا ہمارے کت کے اندر ہم آپ پتہ ہی ہے مل رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مرکستان کی بات کیجی ہے ٹھیک ہے جرا کرشباشرمہ جی مرموکٹ کیا ہے کرشباشرمہ جی جیوان جوتھ کور جی آتا ہوں واپس کہ یہ بہت ضروری بات ہے آپ سننے کی ہمت اٹھ کیے یہ سب سے ضروری بات ہے ٹھیک ہے جیوان جوتھ کور جی ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہتھار صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب رٹھار صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تین اپریل کو ایک ٹینڈر ہوا تھا جس میں انہوں نے کٹ دینی تھی 870 روپے 70 پیسے کی ایک کٹ دینی تھی اس نے چھ مہینے کے اندر لگاتار اس ریٹ پر پروائیڈ کرنی تھی آپ نے چھ مہینے سے پہلے ہی ٹینڈر کیوں کر دیا چھ مہینے سپارٹیز سپلائی کیوں نہیں لی کیا یہ گھوٹالا نہیں ہے دوسری بات کیا ویکسین جو آپ نے دی تھی کیا آپ نے جو پرائیویٹ ہاؤسپٹلز کو بیچی زیادہ پر کیا وہ گھوٹالا نہیں ہے آپ نے کیا سوچ کر لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا رہا تھا اب آپ جواب پنجاب کے لوگ کو آپ سے جواب شکا چاہتے ہیں میں کشن پرائیڈ دے چکا ہوں ایک کمپنی سے آپ ٹینڈر پروچور کر رہے ہو آپ تو سارا پروچور کر رہے ہو لیکن وہ کمپنی نہیں اپلپت کروا رہی اس ریٹ پر کیونکہ وہ چھاری چیٹے ایمپورٹ ہو رہی تھی اور وہ چیزیں جو ایمپورٹ ہو رہی تھی وہ سینٹر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایمپورٹ ہیں ریٹ ساہب ریٹ ساہب جب ایک کمپنی آپ گھمارے ہو ریٹ ساہب ریٹ ساہب ریٹ ساہب کیا آپ نے چار سو روپے کی ویکسین آگے پرائیویٹ انسیوشن کو ادا روپے کی نہیں میں کی آپ بتائیے یہ کھوٹالا نہیں ہوتا ہے میں ایک پر بتا دوں ریٹ ساہب پردان منتری نے پردان منتری نے ویکس کی ریٹ ساہب پردان منتری پر چلے جاتے ہیں اپنی بات بتائیے سر کیونکہ پردان منتری نے پردان منتری نے بہت بڑا گھوٹالا کر دیا آپ کے سین ساہب کہاں ہیں سیدھے پردان منتری میں جا رہے ہیں کیاپٹن امرندر سے بات کریے ہیں ریٹ ساہب آپ یہ بتائیے ہیں آپ لے رہے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں؟ آپ لے رہے ہیں اس کے بعد پرائیویٹ انسیٹیوشن کو بھی آپ دے رہے ہیں؟ دوایی داریاں دراسان در ایک 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 کر کے کیونٹ دوایی کی کون کان کر رہا ہے؟ سنٹر گورنمنٹ کر رہا ہے؟ سر اس کے آگے آئی ہے؟ اگر ایک نعم ہے کہ پچیس پرسنٹ یا کوئی 10% دوائی پرائیویٹ ہسکیٹنس کو دی جائے گی تو وہ دی جائے گی ریٹھار صاحب ایک بات کا جواب دے دیجئے آپ نے 3 اپریل کو جو ٹینڈر کیا 6 مہینے کے لیے کیا آپ نے 20 اپریل کو دوبارہ ٹینڈر کیوں کر دیا اس پارٹی سے سپنائی کیوں نہیں لی گئی آپ نے مہنگے ریٹ پر دوبارہ 20 اپریل کو ٹینڈر کیوں کر دیا ریٹھار صاحب آپ کو سمجھنا نہیں چاہے یا میں سمجھا نہیں پا رہا آپ دواب دیں گی جو سوال میں کر رہا ہوں آپ نے کسی بھی سوال کر رہا ہوں آپ نے کسی بھی سوال کر رہا ہوں آپ نے شبط بار بار کہہ رہے ہو یہ لوگوں کے دماغ میں بسانے کی کوشش کر رہے ہو آپ اس کو سرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو چاہی تو بیٹھ جائے گی ریٹھار صاحب میرا پر دیجئے اس دام پر اوچی میٹر و پلافد نہیں تھا نہیں جب ٹینڈر ہو چکا ہے سر راٹھار صاحب خودہ سنگھ راٹھار جی اگر ٹینڈر ہو چکا ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے جس دام پر ہو چکا ہے تو وہ اس کمپنی کے دوارہ آپ کو کیوں آویل نہیں کروا رہے ہیں آپ اس کمپنی کے دوارہ کیوں بن رہے ہو جو اس کمپنی کے دوارہ آپ نے سپنا ہی گی تھی کہ وہاں پہ یہ کٹیں دی گئی آپ کو دف点 같istical نہیں کریں گے آپ میں مرکہ نہیں کریں گے انگر کریں گے جو سمان نہیں ملا بھائی جو سمان جس دام پر جب تق جس دام پر ملا تھا اس دام پر آیا اس کے باوجود نہیں ہے آپ نے بیس اپریل کو دوبارہ چنڈر کر دیا چھو سامر صاحب آپ نے بیس اپریل کو دوبارہ چنڈر کردیا کسر پاہی جی کشن پاہی جی ٹینڈر ہونا تھا ہونا تھا ٹین اپریل کو ٹینڈر ہو رہا ہے آپ چھے مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو سر ایسا ہے آپ جانبود کو مددے کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہو اچھا ٹھیک ہے راٹھاور صاحب اس میں جانچ ہو سکتی ہے کیا اب جب وپکشی خیمہ پردیش کا ہر راجنی تک دل راٹھاور صاحب راٹھاور صاحب پردیش کا ہر راجنی تک دل اس کو لے کر کے سوال اٹھا رہا ہے پردیش کی جانتا کے من میں بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کیوں نہیں اس پر جانچ کروا لیتے سر جانتا سمجھتی ہے یہ راجنی تک پارٹیاں ان کو سمجھنے نہیں دینا چاہتی لیکن جانتا کی سمجھ میں آ چکا ہے اور میں جاوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج سے سات مہینے کے بعد جانتا ان کو جواب دی گی راٹھاور صاحب جانتا کی جانتا کی سمجھ میں بالکل آ چکا ہے کس آدھاور پر؟ راٹھاور صاحب کس آدھاور پر آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار بائیس میں ایک بار فرسے کانگریس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا جانتا کی دوارہ آدھاور کیا ہے یہ جو موجود ابت میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں کیا یہ سبھی چیزیں آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف کاری کرتا ہوں کا منوبر کم نہیں کریں گی کیا بیندو جی کیا ہوئی ہے وہ تو میں پوک رہا ہو نا کیا ہوئی ہے کیوں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تہہ دام سے زیادہ ویکسین کے دام آپ پرائیوٹ کمپنیوں کو بیج دیتے ہیں یہ اس کو لے کر کے بار بار ویپکشی خیما سوال اٹھا رہے ہیں کرسٹرپاد شرمان جی ابھی بھی تینڈر کو لے کر کے ایک سوال اٹھا رہے ہیں چاہے وہ فتح کٹ کی بات ہو اس کو لے کر کے سوال اٹھا رہا ہے پارٹی کے بیتر کے نیتا جو اپنے نیترتب کو لے کر کے سوال اٹھا رہے ہیں کیا یہ سب چیزیں کانگریس پارٹی کا جو عام کارے کرتا ہے جو گراؤنڈ لیول پر کام کرتا ہے کیا اس کا منوبر نہیں ٹوٹے گا اس طرح سر میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک چیز کی اپلپتہ نہیں ہے وہ امپورٹ ہی ہو رہی ہے وہ کس دام پہ آئے گی کم سے کم ہم لوگوں نے یہ یہاں سے بھی مہیا کروائی کروا کے لوگوں کے لئے اس چیز کو اپلپتہ کروایا ہے اس چیز کا وہ ہی تو بتا رہا ہوں میں یہ راجنیتی پارٹیوں کے کہنے سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اندر سرکار ہے کہ اندر سرکار کو اگر لگے گا کہ یہ اس میں کوئی غپلا گھوٹالا ہوا ہے کہ اندر سرکار اس کی جانس کروا سکتی ہے کیوں نہیں کروا سکتی پردیش کی سرکار پردیش کی سرکار کچھ نہیں کرے گی ارے پردیش سرکار آپ مجھے جد بنا رہے ہیں مجھے وقیل بنا رہے ہیں مجھے اوہیت بنا رہے ہیں مجھے یاروکی بنا رہے ہیں ارے پہیا کوئی دیکھتے ہیں کہ اندر سرکار سے مانگو لے جواب بولو لے ان کو راکھور صاحب راجی کا مسئلہ ہے کہ اندر سے سوال کیوں آپ نے بولا کہ آپ کی جواب دی ہے میرے جواب دی ہے کہ اندر سرکار پردیش کی سوال میری جواب دی ہے آم آدمی پارٹی کے لیڈروں راکھور صاحب راکھور صاحب جیون جوکوار جی راکھور صاحب پردیش کی جانتا کے لیے تو ہے آپ یہ جواب دیں آپ جانتا کے لیے جانتا کے لیے تو جواب دیں ان کو تو آپ جواب دیں گے جانتا آپ جواب دیں پانجاد کے لیڈروں سے اور میری جواب دیں آپ پنجاب کے لوگوں کے دہار پہمچ رہے ہیں آپ كانتا ہے کہ ہمیں جواب دیکھئے ہمیں جواب نہیں ہے پنجاب کے لوگDer عانے والے اینکڑ میں پنجاب رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کے عالیتے ہم جواب رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کے ہمارٹوں کی hacefہ پہ جواب دیستا ہے پنجاب رائے stabbed hands نے آپ کے ایک کو پھیکش کری چکے آپ اپنی راج نیتی ساکھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں راج نیتی ساکھانے کی ضرورت ہے آپ ہمیں جواب دیجئے آپ اس کا جواب دیجئے آپ کے پر جواب نہیں ہے آپ اس کو ایوائٹ کرنے کے مجھے چاہتے ہیں اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو میرے پر اتنا ہی سمجھا سکتا ہے آپ کو جواب دیجئے آپ رہنے میں جواب دیجئے آپ نے پہلے بولا کہ آپ کی جواب نہیں ہے اب آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی جواب نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ جانتا کے ایک مطابقہ رہے ہیں ہم پنجاب کے لوگوں کے بہاں پہ بول رہے ہیں ہم پجاب کے لوگوں کے مدے اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مان منول کی کوشش ہیں ٹھیک ہے اور پاریوار میں ہوتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے آپ کا یہ ماننا ہے لیکن اب جو چیزیں ہیں کچھ جو منموٹاف ہے شروعات میں بھی آپ نے اس کو مانا ہے کہ منموٹاف تو ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے جو کمیٹی ہے وہ اس کی کوششیں ساتھ تک نظر آتی ہیں آپ کو ایک ریپورٹ بھی عالا کمان کو دینی ہے اس کے ذریعے کچھ بیلنس ہو سکتا ہے دیکھیں میں شبیندو جی اب اگر کوئی بیچ میں نہیں تو کہ میں بلکل لاکھ جواب دینے چاہتا ہوں تو میں نے کہا دیا تو میں ڈیویٹ جارا ہے جلدی شوڑ کے جانگا مجھے جانا ہے تو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں ہر جگہ تو ہوتی ہیں اور ایک مدہ کہ ایک کچھ پبلک کے نمائنگے اگر ایک دن کے لیے دلی چلے گے تو انہوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ پنجاب چھوڑ کے چلے گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے ہر پارٹی کے اندر ہے یہ چلتا ہے اور ہوتا ہے اور مان منول ہوگا ہو چکا ہے اس کی ریپورٹ پہنچ چکی ہے اور آپس میں کوئی بھی اگر من مطابقہ میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا جو معاملہ ہے وہ سلج چکا ہے اور دو تین دن چار دن کے اندر آپ کو اس کا ساری پتہ لگ جائے چھیک ہے تو میرا تو یہی جواب ہے اور میں آپ سے اجازت بھی مانگوں میں نے پہلے بولا تھا میں پندرہ منٹ پہلے نکلوں گا بس بس دو منٹ کو اور سمیں سر بہت 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آپ جڑے ہمارے ساتھ سمیں کی توڑی سے کم ہے آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اپنا سمیں دیا ادھاCLah desapare ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کی پناتہ کارکرم میں جڑے بہت شکریہ آپ کا لیکن میں ج郑 drastically سے کرشتہ پاڑ شرمہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے جیون جوتھ کور جی آپ بھی ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑی بہت شکریہ تیروں ہی خاص مہمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لئے لیکن موجودہ وقت میں پردیش کی جو استطیح ہے اور کانگرس پارٹی کے بھیتر کے جو نیتاں ہیں ان کے من مٹھا آپ کو دور کرنے کے لئے جو کمیٹی ہے کیا واقعی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا یہ آنے والے سمجھ میں صاف ہو پائے گا فیلال کے لئے بس اتنا ہمارے ساتھ کارکرم